اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھرٹ ہولڈ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ تھرٹ پکڑیں اس ہاتھ سے اور اپنی فنگر کے نیچے اس تھرٹ کو رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ایک اس کے سائیڈ اپنے ماؤت میں رکھیں اور ایسے اپنی دوسرے ہاتھ سے اس کو بل دیتے جائیں بہت زیادہ بل دینے سے گریز کریں اور اس کی ایک سائیڈ پہ آپ اس کو اپن ڈاؤن کر کے دیکھیں کہ تھرٹ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں دیکھیں جس ہاتھ میں آپ نے تھرٹ پکڑا ہوگا ہے نلکی پکڑی ہوئی ہے اس کے نیچے فنگر رکھیں اور اس کو اوپر اور نیچے پوش کریں کھولنے اور بند کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اپنے فیز کو ہلانے سے گریز کریں اور جب آپ تھرٹ کریں تو اس کیوں بہت زیادہ پریشر مت دیں اس سے سکن پہ کٹ سا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو تھرٹ کو چنائیں اور اس کی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ پلککنگ کی طرف آئیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ پلککنگ کے بالوں کو ٹرم کریں بلکل ایکول رکھیں جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دپائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تھرٹ کو بلکل ایک لائن میں رکھ کے تھرٹ کریں کوشش کریں کہ سارے بال ایک ہی لائن میں آئیں جب پرے پہلے اس کے بعد آپ رہنے کے بعد آپ رہنے کیا پوری پہلے پر ساکتاہ دیکھر آئیں جب پہلے مهمتیں دیارم مهمتیں پہلے چینری پہلے 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 zoom یا آپ دیکھیں کہ اس کو بالوں کو بہت زیادہ پریشر نہیں دینا میں بار بار کہہ رہی ہوں اور کوشش کریں کہ سارے بالوں کو اس طریقے سے پکڑیں کہ وہ ایک ہی لائن میں آئیں اسی طریقے سے اس میں نیٹنیس اور فینشنگ آئے گی اور جتنی ٹائٹلی آئی پرو کو پکڑیں گے اتنے اس میں کٹس نہیں آئیں گے اور پلکنگ میں نیٹنیس بھی آئے گی پہلے اوپر سے پلک کیا ہم نے اس کے بعد ہم نیچلی والے سائیڈ سے پلک کریں اگین میں بتا رہی ہوں کہ پلکنگ کو ٹائٹلی ہولڈ کریں اچھے طریقے سے ایک ہی لائن میں لے کہ اس کو بالوں کو پلک کریں الگ لگ بالوں کو پلک مت کریں اس سے بالوں کے فینشنگ خراب ہو جائے گی اب تھوڑی سے میند کر کے گھر بیٹھے ایک آسانی سے پلکنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نوز والی سائیڈ کو پلک کریں بال اچھے سے نکالیں اور اگین دیکھیں ایک ہی لائن لے کے اس کو پلک کریں اور ہمارے چینل کو لائک کرنا سبکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں آپ میشہ پلکنگ کے لئے پلکنگ تھرڈ ہی یوز کریں اچھے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ پلکنگ کے اوپر کوم سے یا فنگر سے سارے بال اوپر کر کے ایکولی اس کو ٹرم کر دیں بالکل پلکنگ کے ساتھ ٹرم نہ کیجئے گا اسے پلکنگ میں کٹ سا سکتے ہیں اور ہر پلکنگ کے بال بھی ٹرم نہیں کرتے لائٹ جن کے پلکنگ کے بال ہو ان کو بالکل بھی ٹرم نہیں کیا جاتا اچھے طریقے سے چھٹ چھٹے بالوں کو پلک کر کے نکال دیں بالکل یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں تھرڈ سے بار لیے اور ان کو نکال دیا اگر آپ اس کو راؤنڈ شیپ دینا چاہتے ہیں تو پلکنگ نوز والی سائڈ سے بالوں کو تھوڑا نیچے کی طرف ٹرم کر دیں بالوں کو اسے اس میں راؤنڈ شیپ آ جائے گی یہ جہاں سے سیزر لگ رہی ہے یہاں سے بالوں کی آپ ٹریمنگ زیادہ کر دیں تو پلکنگ کی شیپ راؤنڈ میں آ جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں آئی بروس میں کافی فرق آ گیا ہے اس میں کتنی فینیشنگ اور نیٹنیس آ گئی ہے اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے آسانی سے پلک کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا دہان رکھیں کہ تھرڈ ہمیشہ پلکنگ تھرڈ ہی یوز کریں جو کامن تھرڈ ملتا ہے اس کو بالکل بھی یوز مت کریں اس سے بالکل بھی پلکنگ میں نیٹنیس نہیں آئے گی وہ بار بار ٹوٹتا جائے گا اور اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی